بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کل جو دو الیکشنگوی خبر پخت اکوار میں عشاء اور مطرہ میں اور حوالیہ میں تو عشاء اور مطرہ میں جس طرح عوام نے پیٹی آئی کو وٹ دیا میں پوری عوام کو شکریہ ادا کرتا ہوں اور مرکوں کو مبارک پاتھ دیتا ہوں حوالیہ میں جو کچھ ہوا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ دونوں کٹیجنٹ جو پیٹی آئی کی تھی یہ جو جیتا ہے یہ آزاد ریشن کڑکس کر چکا ہے اور اس کا بائی تھا جو ہمارا ناظر جو ہے نا جو شیئی دعا ہے جو اس کا بائی تھا اور دونوں کے اپس میں تھا بارحال مستندگ نوم کی جس سے پوزیشن آئی ہے اور عوام دے مستندگی کو اپنا آئی نہ دکھایا ہے کیونکہ ایمت آباد ان کی ایک بڑی مضبوط جو سرکٹر تسول کی جاتی ہے وہاں جو جس طرح اس کی ریزرز آئے اور جو مطرہ میں اس کی پانچ پوزیشن ہے چٹی پوزیشن ہے اس کو اس سے سپک لینا چاہیے کہ اس وقت جو ان کی مالیسیاں ہیں جو ان کا اکردار ہے عوام کی اس کی بارے میں کیا فیالات ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ ایکشن سے بار نہیں ہیں ان کو ہر صورت میں حکومت چاہیے اور پی ٹی ایم کا پورا ٹوڑا جو ہے اس میں طلاح ہوا ہے کہ کسی طرح ایمان صاحب باہر رکھا جائے اور جائز اور ناجائز طریقی سے جو ہے جو ایمت سے چھپے لئے میں ایک بار خودتا چاہتا ہوں کہ انیس سو تریترہ کا آئین یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے سنسس کر دیا ہوں جیسی آئی زیروں نے اپریل میں مکمل ہو گئی تھی یہ تنا ڈیلے کیوں کیا کیا ہے اور ابھی جب آپ حکومت جا رہی ہیں تو ابھی آپ جو ہے نا سنسس کر رہے ہیں سی سی آئی زی جو ہے نا آپ اپریل میں رہے ہیں تو اس کا تبطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے نا تو پروڑا کرنا چاہتے ہیں اور سواد یہ بنتا ہے کہ جب پریزیڈنٹ کا بھی ٹائم پورا ہونے والا ہے اب اس کا ٹائم پورا ہو جائے گا تو وہ کسی جو اینہ آئندہ اس کی قانون میں کیا ہے آئین میں کیا رکھا ہے جب پریزیڈنٹ جو اینہ کی پاس ہی تھیارات کیا ہوں گی اور اس کا پتر ہوتا ہے دوسری پریزیڈنٹ کی تخاف کا کیا پروسیڈنٹ ہوگا یہ بھی ہوگا تو یہ بھی یہ قانون نہیں ہو جائے گا اور یہ دو چی پریزیڈنٹ جو سی سی آئی کی میٹنگ میں پیٹھے تھے یہ تو کیئر ٹیکر ہیں کیئر ٹیکر کے پاس تو بہتو ڈے ٹو ڈے ہفیل چکھاتے ہیں اس کے پاس ایک بڑے پیزری کا منڈیٹ کشنی دیا ہے اور پھر وہ بھی کیئر ٹیکر کہ وہ جو ہے نا اس کا سیف ایک کام ہے کہ پی ڈی آئی کو دیواز لگائیں اور پی ڈی آئی کے خلاف ایکشن نے اور پی ڈی آئی کو جو میں سٹیم سے نکالے تو اس کا اصل کام ہے کہ ایڈیشن کروائے ایڈیشن کروائے ایڈیشن کروائے میں ہونا کام ہوگئے اور ساتھ ساتھ اگر یہ چیز یہ کرتے ہیں تو جس میں ہنکیں بندیوں کے مسائل ہیں مسائل کے ترکی ہیں ہنکیں بڑھ رہے ہیں کہ کم ہو رہے ہیں پنجاب میں کم ہو رہے ہیں پرکستان میں بھی جو ہے نا مختلف حیبت پرکستان میں پتہ لگے گا کہ کم ہو رہے ہیں تو اس کے لئے تو کسٹیٹویشن امنٹمنٹ چاہیے کون کسٹیٹویشن امنٹمنٹ کرے گا تو کیا بی ڈی ایم کی عقوبت انیس سو تینیتر کی آئین کو توڑنا چاہتی ہے کیا بی ڈی ایم کی عقوبت جو ہے نا جس طرح ان کے بزرگوں نے آئین بنایا تھا بہت بہت تخپہ دیا تھا اس بہت بڑے اقتام کو ختم کر کے تاریخ میں ایک بندما ناپیدا کرنا چاہتی ہے صرف بہت امران کی وجہ سے کیوں نہ آئے بھائی اس برکو قانون اور آئین مطبق چلنے تو بیسی بھی بہت بڑے مسائل ہیں خیبر مختصفہ میں آگ اور خون کا کیل چل رہا ہے واقعی نوجوالوں میں ایساسی مطورن بڑھ رہی ہے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کیا خیالات و کیا تصورات میرا پیدا ہو رہے ہیں بیرزگاری بڑھ رہی ہے منگائی پیپے ہیں برکستان میں بھی یہ اتحار ہے انسرچنسی ہے اس اتحار میں اگر آپ ملک کو قانون اور آئین مطبق نہیں چلائیں گے تو کیا یہ ملک کے ساتھ خیروائی ہے کیا اس ملک پر کوئی انویسمنٹ کرے گا کیا اس ملک پر کوئی اعتباد کرے گا خدا رہا اس ملک پر رہا کریں اس ملک کو قانون اور آئین مطبق چلائیں اور وہ صرف ایک راستہ ہے کہ آئین اور قانون کی تابق جوئینا نائن جیو دیرز کی اندر ایڈکشن کروائیں فری این فیر ایڈکشن ہو اور جس کو بینڈیٹ ہے وہی جوئینا اس کے پاس اتحار ہے وہ ملک چلائیں ملک پاری سے چلائیں امران خان کو جیل میں رکھ کے آپ کے خیار یہ ہے کہ وہ جوئینا آپ کے جراستے ہماروں کے جوئینا آپ کے جراستے ہماروں کے جوئینا نہیں ہوگی جیل میں امران خان جوئینا مزید بزگور 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 دے گا وہ آپ کے لئے مزید چلائیں ہوگا کیونکہ عوام کی نلشہ ملک پاکستان سے ملک پاکستان سے ملک پاکستان